پاکستان کرکٹ کے اُبھرتے ہوئے کرکٹہ مرزا ساد بیگ کی جنہوں نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے خوش آمدید کہتے ہیں سادہ آپ کو اور ساد بیگ کو آپ اس سے پہلے کہ ہم ساد بیگ سے گفتگو کا آغاز کریں ان کے کرکٹ کریئر پر کچھ بات کر لیتے ہیں یکم نمبر 2006 کو کراچی میں پیدا ہونے والے ساد بیگ نے 2012 میں کسٹم اکیڈمی سے کرکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا ابتدائی طور پر ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلنے والے مرزا ساد بیگ جلد ہی کوچیز کی نظر میں آگئے انہوں نے ہارٹ بال سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی 2017 میں پہلی مرتبہ کراچی انڈر 13 کرکٹ ٹیم کے لیے منتقب ہوئے اور یہاں کوچ مسرور احمد نے انہیں اپنے زیر نگرانی تربیت دی جس کے بعد ساد بیگ انڈر 16 سے انڈر 19 ٹیم میں بھی منتقب ہوئے 2023 میں ساد بیگ کو پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ان کی کپتانی میں پاکستان انڈر 19 ٹیم نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور وہاں ونڈے ٹی ٹوئنٹی اور چار روزہ میچ میں کامیابی حاصل کی بشلانگا کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی نمائندگی کی اور ایشیا کپ 2023 میں پاکستان ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں اہم کردہ نبھایا مرزا ساد بیگ کی قیادت میں پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ میں حصہ لے چکا ہے جہاں پاکستان نے مسلسل پانچ میچوں میں فتح حاصل کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی لیکن سیمی فائنل میں آسٹیلیا کے ہاتھوں سلسلی خیر مقابلے کے بعد پاکستان کو ایک وزٹ سے ناکامی ہوئی مرزا ساد بیگ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کے دوسرے کامیاب بیٹر رہے جہاں وہ چار میچوں میں اٹھاوان آشار یہ چھے چھے کی احساس ایک سو چھے تر رنز بنانے میں کامیاب رہے جس میں ان کی تین نف سینچریاں شامل رہیں البتہ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں ان کا بلہ زیادہ رنز نہ بنا سکا اور وہ پانچ اننگ میں صرف ایک نف سینچری کے ساتھ بانوے رنز اسکور کر سکے تو خوش آمدید کہیں گے مرزا ساد بیگ آپ کو اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ انڈر 19 ٹیم کی قیادت کہنا چاہیں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹری کو ایسا کیپٹین ریپریزینٹ کرنا ایک بہت آنر کی بات ہوتی ہے کہ گول آپ کا یہ ہوتا ہے آپ ایج کرٹ کھلتے ہو تو آپ اپنی کنٹری کو ریپریزینٹ کرو تو میرے لیے بہت مومنٹ تھا کہ میں اپنی کنٹری کو ایسا کیپٹین ریپریزینٹ کر رہا ہوں اور اتنے بڑے ایونٹ میں تو جب میں کیپٹین آنس ہوا تھا میرا ایک ہی گول تھا کہ ہم لوگوں کو اچھے سے اچھا پرفارم کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ٹیم کو جتا ہوں اوورال اگر ورلڈ کپ کے تناظر میں میں آپ سے بات کروں کیسا ایکسپیرینس رہا ورلڈ کپ میں خیادت کرنا ورلڈ کپ میں ٹیم کو کھلانا ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ جنوبی افریقہ میں کھیلنا ایسا کیپٹین مرے تو بہت اچھا اچھا ایکسپیرینس تھا اور میں نے بہت انجوائے کر رہا ہمیں جتنے بھی مائچ چیزتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اوشٹلیے سے پہلے والا میچ بلایا بگلدیش کے خلاف تمہارا بلکل سیم ایسی میچ ہوتا اور لوہ سکرینگ میچ تھا وہ ون ففٹی سکس کا ٹاگٹ تھا اس میں بلکل سیم 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 سیچوسن تھی کہ ایک وکٹ تھی و پانچ نن چاہیتے اور زشان نے آؤٹ کر رہا تھا تو بڑا اچھا ایکسپیننس تھا میرے لئے اور میں ایسی ینگ ٹیم کو اتنی سکل فول ٹیلنٹ ٹیم کو میں ایسا کیپٹن لیڈ کر رہا تھا تو میرے لئے بہت پاؤڈ مرمنٹ تھا میرے لئے میری فیملی کے لئے جو میرے کوچس ہیں جنہوں نے مجھ پہ کام کیا ہے اور جنہوں نے میری کافی ہیلپ کری ہے اس انرینڈین کے ایسا کیپٹن رپریزنٹ کرتے ہوگی تو میرے کافی مجھے بہت اچھا ایکسپیننس تھا میں نے ایک ایسا ٹیلنٹ میں اپنی کنٹری کو رپیزنٹ کلا لیکن ایشیا کپ میں جس طرح آپ پاکستان کے سارے فیرز بلے باز رہے تھے ورلڈ کپ میں کچھ بلے بازی میں ہم نے آپ کی وہ جھلک نہیں دیکھی کوئی خاص وجہ نہیں خاص وجہ تو کوششی ہی ہوتی ہے کہ اپنا ہننیڈ پرسن دیں اپنا بیعث دیں لیکن یہی تھا کہ وہاں پہ بھی جس طرح یہ شکر میں پرفارمنس صحیح تھی کوششی ہی تھی کہ وہاں پہ بھی ایسی دیں لیکن لگت طرف سے کہ نہیں ہوئی اور کافی چیزیں سیکھی ہیں وہاں سے میں نے اور کوششی کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں کام کروں اور آگے جو بھی میرے ایونٹس آتے ہیں جو بھی میری آگے فردر چیلنجز ہوتے ہیں ان کو میں اچھا کروں اچھا ساتھ آپ کی انڈر نائنٹین ٹیم کی طرف آ جاتے ہیں اور انڈر نائنٹین ٹیم میں کئی اچھے پرفارمر ہمیں دکھائی دیئے کئی ایسے اُبھرتے ہوئے ستارے جو مستقبل قریب میں بینور اقوامی سطح پر پاکستان کرکٹ کا حصہ ہوں گے تو میں ایز ایک کیپٹن اگر آپ سے جاننا چاہوں کیونکہ آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ڈرسنگ روم ان کے ساتھ شیئر کیا پھر پاکستان کے لیجنڈ بیٹسمن محمد یوسف آپ کے کوش رہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈر نائنٹین کا آپ کا بیچ تھا اس بیچ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بیٹنگ میں بولنگ میں وہ کون سے پلیئر ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر بڑا ان کا مستقبل تابنہ آگے دیکھیں اگر آپ اوورال دیکھیں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ تو دو بھی مارا سکورٹ تھا بڑا کچھ ٹیلنٹ سکورٹ تھا کیونکہ آپ دیکھیں تو ہر پلیئر مائچ میں الگ منہ آگے دیمیش تھا تو سب کی طرف سے پرفوننسز آئیں گے کچھ خاص بیٹ نے بہت چاں پرفارم کر رہا ورلڈ کپ میں کافی محاصل ٹاپ فائیو مدس کا نام تھا تو اس نے بہت چی پرفارمنسز دکھائی شازیب نے بہت چی سنچری بھی کر رہی پچاس بیٹیوز کی تو کافی ایسے پلیئرز ہیں کہ وہ کافی اچھے انہوں نے پرفارمنسز دکھائیں ورلڈ کپ اور اشکپ میں تو میں تو اپنی ٹیم پوری گیارہ جو بھی ہوتی تھی میں ان پر پورا رلائے کرتا تھا کہ میری پوری ٹیم کوئی بھی میچ پرنے ہو سکتا ہے الگ الگ میچ میں ہر کوئی من آف دی میچ تھا تو خاص طرح بیت نے بہت چیز پرفارمنس کر رہی ہوا پر بہت چیز بولنگ کری ہے علی رزا نے سیمی فائنل میں بہت چیز بولنگ کری جو کہ اتنا قریب ہم لوگوں کو سیمی فائنل میں کروشل وکیٹز دلائیں علی رزا نے تو دو سے تیم پوری رہے ہیں جو انہوں نے کروشل ٹیم پر پرفارم کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آگے جو بھی منت کرے گا آگے جو بھی اپنے سکلز پر اور اپنی ڈیویلیپنٹ کرے گا تو وہ انشاءاللہ بڑا پریئر بن سکتا ہے سادہ آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آئے ہم سے گفتگو کی جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تو آپ کے کریئر کے شروعات ہیں اور اب تک کی اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے اور ابھی ایک لمبا سفر ہے جو آپ کو تیہ کرنا ہے تو اس کے لیے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں دیکھیں محنت بلکل جاری ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کی بات ہر سال چانس آتا ہے اور ہر سال آپ محنت کرتے ہو تو جو آپ کو چانس آتا ہے اس کو آویل کرنے کا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جو بھی چانس مجھے ملے میں اس کو آویل کرنے ہوں تاکہ میں اپنی جو کریئر ہے اس کو اچھی سچی کھیلتا رہا ہوں اور آگے جو اپنا گول ہے اس کو اچیف کرتا رہا ہوں کوشش مری ہے یہ کہ میں اپنی محنت رکھوں اور جو میرے ریزرڈ ہیں اللہ تعالیٰ کو ضرور میرے ریزرڈ میرے دیں گے اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جل سے جل اپنی کنٹری گرپیزینٹ کروں بہت شکریہ مرزا ساد بیگ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے کیپٹرن آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کرنے کے لیے کیا آزائم ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرح اپنے کریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ نے انہی کی زبانی سنا